انسان کی تخلیق کا ظاہری ڈانچہ جسے بردن کہتے ہیں جسے ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں دیکھا جا سکتا ہے دوسرا باطنی معنی اس نفس اور دل اور جان کہا جاتا ہے اسے باطن کی آنکھ سے پہچانا جا سکتے ہیں یہی باطنی انسان کی حقیقت ہے یعنی یہ بات قابل غور ہے کہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ جسمانی نہیں ہے وہ روحی ہے وہ باطنی ہے جس نے اپنے باطن اپنی روح کو پہچانا سوارا اپنے قل قلع کو سوارا اس نے حقیقت پہچان لی اور اس نے حقیقی کامیابی ہے جسم کی سوارنے سے یا جسم کو پاک کرنے سے یہ پاک نہیں ہو جاتا اکثر عدیث ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ باطن اپنے جسم کی صفائی کرنے سے ہمارا نصف ایمان کامل ہو گیا نہیں بلکہ اس سے مراد اپنی روح کی صفائی ہے کہ اگر تم نے اپنی روح کو پاک کر لیا اپنے دل کو پاک کر لیا اگر آپ کا جسم پاک بھی ہے پاک بھی ہے لیکن آپ کا قلب پاک نہیں ہے اس کے اندر لوگوں کے لئے حسد بغض تکبر سب کئی بودھ پائے جاتے تو کیا آپ کا ایمان نصف ہو گیا ایسا ہرگز نہیں ہے جب تک آپ کی دل کی صفائی نہیں ہے دل کی پہچان نہیں ہے اس کو بنایا نہیں ہے قلب اور روح آپ کے اپنے اس اللہ کے حکمات کے تابع نہیں ہے اللہ کے تابع نہیں ہے روح کے حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے تابع ہو اگر وہ اللہ کے تابع نہیں ہیں تو وہ اپنی سمت سے ہٹی ہوئے ہیں یعنی وہ ریموو اس کو واپس اللہ کی طرف کرائیں ورنہ وہ درست سمت میں نہیں ہے وہ یہی تمہیں تباہ کرے گی جس کی روح اور اس کا دل درست سمت میں نہ ہو درست سمت کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پرواز کرنے والی ہے یہ تو دراصل ان دو سواریوں کا نام ہے یہ روح اور دل جو اللہ کی طرف جاتے ہیں جاتے ہیں اگر یہ نہیں ہیں اللہ کی طرف ان کے ڈریکشن اس طرح موو نہیں کر رہی تو سمجھیں یہ غلط ہے اور یہ غلطی آپ کو تباہ کرے گی اسی حقیقت کو دل سے حقیقت انسان مراد ہے اسی حقیقت کو کبھی روک آ جاتے ہو کبھی نفس انسان اس حقیقت کو ظاہری ظاہر کی آنگ سے نہیں دیکھ سکتا جو چیز ظاہری آنگ سے نظر آئے وہ عالم شہادت ہے اور انسان کی حقیقت اس عالم سے نہیں ہے یہ گوشت کا لوتھرا اس دل کی سواری ہے خدا کی معرفت اس کے جمال کا مشاہدہ اس دل کی صفت ہے اس پر تکلیف عبادت آئید ہوتی ہے خطاب بھی اسی سے کیا جاتا ہے اسی پر ثواب و عذاب ہے اصل سہادت و شکاوت اسی کے لیے ہے ایسی کوشت کہ اس کی معرفت آصل ہو اور وہ اکمدہ موتی ہو اور وہ ملائکہ کی مجلس سے ہے بارگاہ الائی اس کا اصلی خزانہ ہے وہیں سے وہ آیا ہے وہیں پھر جائے گا یہ دل کے بارے میں یہاں مسافر کی طرح آیا ہے جس روح کو ہم دل کہتے ہیں وہ خدا کی معرفت کی جگہ ہے